موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کیچپ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے ہڑائی کی لو ٹوماٹر لیا انہیں اچھی طرح واش کر کے اب میں انہیں رفلی کاٹ لوں گی کوئی خاص میتھڑ نہیں ہے کٹنگ کا ٹوماٹر جتنے اچھے ہوں گے اتنی اچھی کیچپ بنے گی ٹوماٹر کی کوالٹی اچھی ہونے چاہیے اس طرح تمام ٹوماٹر میں رفلی کاٹ لوں گی اور انہیں ایک پتیلے میں ڈالوں گی پتیلے میں ڈالنے کے بعد اس میں میں چھ ساتھ کلوز لیسن کی ایک درمیانے سائز کا پیاس 6 سٹکس دہ چینی کی اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر اور ڈال کے میں نے انہیں دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لوف نیم پہ کور کر کے رکھ دیا دس منٹ کے بعد دیکھا تو یہ اپنے پانی میں بہت اچھے سگال گئے تھے ٹوماٹر اب میں انہیں ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اچھا سا بلینڈ کر لوں گی آپ جھگ کی مدد سے بھی انہیں بلینڈ کر سکتے ہیں مقصد بس بلینڈ کرنا ہی ہے اچھا سا بلینڈ کریں تاکہ ساری چیزیں اچھی سی یک جان ہو جائیں اب ایک سٹرینڈر کی مدد سے میں اس تمام پالپ کو سٹرینڈ اوٹ کر لوں گی تاکہ جو بیج وغیرہ یا جو کچھ چل کے وغیرہ ہے تو وہ سٹرینڈ اوٹ ہو جائیں یہ جو میرے پاس بچہ ہے یہ چل کے وغیرہ یا جو کچھ بھی تو اسے میں زیادہ نہیں کروں گی اسے ہم سالنڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب جو پالپ ہم نے سٹرینڈ اوٹ کیا ہے اس میں ڈالوں گی اسے دوبارہ چولے پر چھڑھانے کے بعد اس میں میں نے ڈالا ون کپ شگر ون اینڈ ہاف کپ میں نے ویننگر پہلے ڈالا تھا ون اینڈ ہاف کپ دوبارہ میں نے ڈالا کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا یعنی ٹوٹل میں نے دو کپ ویننگر یعنی سفید سیر کا اس میں ڈالا ون ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈال کے تقریباً پانچ منٹ تک مزید اسے میں نے میڈیم ٹولو فلم پہ پکایا اب میں اسے چیک کریں گے کہ ہماری کیچپ تیار ہوئی ہے اگر اس کا پانی کا کترہ نیچے نکر رہا ہے یہ دیکھیں بہتا ہے اگر پانی کا کترہ تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی کیچپ تیار نہیں ہوئی ہے دوبارہ میں نے اسے پانچ سے دس منٹ تک رکھا یہ دیکھیں اب ہماری کیچپ تیار ہے اب اس کا کوئی پانی ویڑا نہیں نکر رہا اب ہم اسے سیو کر لیں گے اس کے لیے پہلے میں نے اسے تھنڈا کیا تھنڈا کرنے کے بعد اب میں نے ایک فنل کی مدد سے یہ کیچپ کو باٹل میں سیو کر لیا آپ آرام سے اسے فریج میں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ اس میں جو وینگر یوز ہوئے وہ پریزرور کا کام کرے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں دعاو میں مجھے جیاد رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ